اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز وہ ہے سردار عثمان بزدار تو فرینڈز یہ جو ہیں وہ مجودہ پنجاب کے جو ہیں وہ وزیر اعلی ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو کوئیسٹن ہے وہ ہے نیکسٹ کوئیسٹن ہمارے پاس ہے محمد بشارت راجہ تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ منیسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیرز اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو منیسٹری ہے وہ ہے منیسٹر فار بیت المال اور سوشل ویل فیر فرینڈز ان کے پاس یہ منیسٹریز جو ہیں وہ دی گئی ہیں تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو فرینڈز نیکسٹ کوئیسٹن ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ملک محمد انور تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منیسٹری ہے وہ ہے منیسٹر فار ریوینیو تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کریسچن کے جانب تو فرینڈز نیکسٹ کریسچن ہمارے پاس ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی تو سب سے پہلے ان کو فیاض الحسن چوہان کو جو ہے وہ منیسٹر فار انفارمیشن جو ہے وہ لگایا گیا تھا تو اس کے بعد ان سے استیفہ لے لیا گیا تھا تو اب یہ دوبارہ پھر جو ہیں وہ مجودہ بنجاب کے جو ہیں منیسٹر فار انفارمیشن ہیں تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کریسچن کے جانب تو فرینڈز نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے راجہ راشد حفیظ تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیٹ ہیں اور یہ جو منیسٹر ان کے پاس ہے وہ ہے منیسٹر فار لٹریسی انڈ نان فارمل بیسک ایڈیوکیشن تو فرینڈز ان کو جو پوائنٹ کیا گیا وہ اٹھائیس اگست دوہزار اٹھارہ کو جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کریسچن کی جانب تو فرینڈز ہمارے پاس جو نیکسٹ کریسچن ہے وہ ہے یاسر ہماریو تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منیسٹری ہے وہ منیسٹر فار ہائر ایڈیوکیشن اور ان کو اٹھائیس اگست کو جو ہے وہ پوائنٹ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انفارمیشن ٹکنالوجی بورڈ کے بھی یہ منیسٹر ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کریسچن جو ہے وہ ہے محمد ریزوان تو فرینڈز یہ پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منیسٹری ہے وہ منیسٹر فار انوائرمنٹ پروٹیکشن تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کریسچن ہے وہ ہے ہمارے پاس محمد اخلاق تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منیسٹری ہے منیسٹر فار سپیشل ایڈیوکیشن یعنی کہ سپیشل ایڈوکیشن کے پنجاب کے وزیر ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ انصر مجید خان نیازی تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو مجودہ منسٹری ہے پنجاب کی وہ ہے منسٹر فار لیبر اینڈ ہیومن ریسورس تو اس کے بعد ہمارے پاس جو کوئیسٹن ہے وہ ہے پیر سید سید الحسن تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو مجودہ منسٹری ہے وہ منسٹر فار اقاف اینڈ ریلیجیس افیرز تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ فرینز وہ ہے محمد اجمل تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس مجودہ منسٹری جو پنجاب کی ہے وہ ہے منسٹر فار چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم تو فرینز اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کریشن ہے وہ ہے ہمارے پاس محمد سبتین خان تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے منسٹر فار فوریسٹری تو اس کے بعد نیکسٹ ویسٹن ہمارے پاس جو ہے حافظ ممتاز احمد تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منیسٹر فار ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹیکس کنٹرول تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے فرینز چہدری زہیر الدین تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے پاس جو مجودہ منیسٹری ہے وہ ہے منیسٹر فار پبلک پروسیکیشن تو فرینز اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو فرینز نیکسٹ ہمارے پاس ہے محمد تیمور خان تو فرینز ان کے پاس پاکستان و چیزیشن اور اس کے علاوہ منیسٹر فار ارگیالوجی اور منیسٹر فار ٹرورزم فرینز ان کے پاس یہ منسٹری جو ہیں وہ ساری ان کے پاس ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اعشفا ریاض تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منیسٹر فار وومنڈ ڈیویلپمنٹ اور یہ ریاض فتیانہ جو ہے وہ ویگم ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے میاں خالد محمود تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار زیز راستر منجمنٹ دیپارٹمنٹ تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے مہر محمد اسلم تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ منسٹر فار کوپریٹو تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو کوئیسٹن ہے وہ ہے مراد راس تو فرینز ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ تقریبا ہر بچے بچے کو بھی پتا ہے تو فرینز یہ مجودہ پنجاب کے منسٹر فار سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ یعنی کہ یہ ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیں میاں محمد اسلام اقبال تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار انڈسٹریز کامرس اینڈ انویسٹمنٹ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کوئیسٹن ہے فرینز وہ ہے ہمارے پاس محمد حاشم ڈوگر تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں منسٹر فار پاپولیشن ویل فیر یہ منسٹری جو ہے وہ ان کے پاس ہے تو فرینز اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے میاں محمود الرشید تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار ہوسنگ اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجیندنگ تو فرینز اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے ملک نمان احمد لنگڈیال تو فرینز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں تو ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار ایگری کلچر تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ منسٹری کے جانب تو فرینڈ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سردار محمد آصف نکائی تو فرینڈ زیہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں ان کے پاس جو منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار کمیونیکیشن اینڈ ورکس تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ منسٹری کی جانب تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے محمد اختر تو فرینڈ زیہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو نیکسٹ کوئیسٹن ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سید حسین جہانیہ گردیزی تو فرینز یہ پاکستان تحریکن صاحب کی کینیڈیٹ ہے ان کے بعد جو منسٹری ہے وہ منسٹر فار منجمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کی جانب نیکسٹ ہمارے پاس ہے محمد جہانزیب خان کچی تو فرینز یہ پاکستان تحریکن صاحب کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے بعد جو منسٹری ہے وہ منسٹر فار ٹرانسپورٹ یعنی کہ پنجاب کے یہ ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ منسٹری کی جانب فرینز یہ ہے زوار حسین وڑائچ تو فرینز یہ پاکستان تحریکن صاحب کے کینیڈیٹ ہیں تو ان کے بعد جو منسٹری ہے وہ منسٹر فار پریزن تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو فرینڈ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مخدوم حاشم جوابخت تو فرینڈز ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہیں تو یہ ہمارے جو موجودہ پنجاب کے منسٹر ہیں منسٹر فار فنانس یعنی وزیر خزانہ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے شوکت علی لالیکہ تو فرینڈز ان یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے بعد جو موجودہ منسٹری ہے پنجاب کی وہ ہے منسٹر فار زکاة اینڈ تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو فرینڈز سردار حسنین بہادر دریشک تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں ان کے بعد جو منسٹری ہے وہ منسٹر فار لائف سٹوگ انڈ ڈیری تیورپنٹ تو اس کے بعد نیکسٹ منسٹری فرینڈز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے محمد محسن لغاری تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں اور ان کے بعد جو موجودہ منسٹری ہے منسٹر فار ایریگیشن تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوئیسٹن کی جانب تو فرینڈز نیکسٹ کوئیسٹن ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اجاز مسید تو فرینڈز یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ ہیں تو ان کے پاس جو موجودہ منسٹری ہے وہ ہے منسٹر فار ہیومن رائیٹس اینڈ ماینورٹیز افیرز تو اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں نیکسٹ منسٹری کی جانب تو فرینڈ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یاسمین راشد ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں اور یہ منسٹر فار پرائمری انڈ سکینٹری ہیلتھ اور اس کے علاوہ منسٹر فار سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر انڈ میڈیکل ایڈیوکیشن تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسٹن کی جانب تو فرینڈ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے سید سمسام علیشہ بخاری تو فرینڈز ان کا جو تعلق ہے وہ تحریک انصاف سے ہے اور مجودہ جو منسٹر ہے پنجاب کے وہ یہ ہے منسٹر فار کنسولیڈیشن آف ہولڈنگ تو اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسٹن کی جانب حافظ امار یاسر تو فرینڈز ان کا جو تعلق ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ سے اور یہ مجودہ پنجاب کے جو وزیر ہے وہ ہے منسٹر فار مائنز اینڈ منرلز تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں لاسٹ کریسٹن کی جانب تو فرینڈز لاسٹ ہمارے بات جو ہے عبدالعلیم خان تو فرینڈز یہ مجودہ پنجاب کے منسٹر فار فور یعنی کہ خوراک کے وزیر ہیں اور یہ پی ٹی آئی پنجاب کے نہائی تھی سینئر وزیر ہیں تو فرینڈز اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ختم ہوا تو فرینڈز یہ والا جو لیسن ہے وہ کرنٹ فیر کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ کوئی بھی منسٹری کے بارے میں آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ والا لیسن آپ لوگوں نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے سیلیکٹ آ لازمی کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو جو ہے آپ کو آسانی سے مل سکیں فرینڈز جو ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے آپ لوگ اس کے نیچے کمنٹس وغیرہ جو ہے وہ لازمی دیا کریں تو فرینڈز ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ